کفر کے فتوے لگاتے ہیں دیکھو ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی بتایا میں نے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایسے مسلمانوں بھی بہت سارے فرقے ہیں جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں دیکھو یہ کلام ہیں اور اللہ کا کلام ہے سچا اللہ کا سچا کلام اس نے بتا دیا کہ جو جو یہ حرکتیں کرے گا اس پر اللہ کی لانت ہوگی عیسائیوں پہ اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ان میں اس طرح کے فرقے بھرادی کہ ان میں دشمنی ہمیں بھی یہی سزا مل رہی ہے جب ہم نے اللہ اس کے رسول کی شریعت کو فالو نہیں کیا تو ہم میں بھی ایسی دشمنی پیدا کر دی گئی کہ وہ فرقے بارانا اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہمارا کہ اس ٹائم ہم فرقوں میں بٹے میں ہیں لیکن انشاءاللہ ایک وقت ایسا آنا والا ہے کہ ہم قرآن جو اللہ کی رستی ہے اسے مضبوط سے تھامیں گے اور پھر ایک ہو جائیں گے اور اس میں جو منافق ہوں گے وہ کٹ جائیں گے بیچ میں سے انشاءاللہ آنے والا ہے وقت آپ انتظار کرو صبر کرو اور اپنا ایمان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو کتنی ہی سختی آ جائیں میں نے ابھی کہیں بیان میں بات کہی ہے کہ اب جو ہمارے اوپر معاملہ ہے وہ ایمان بچانے کا ہے نہ کہ جان بچانے کا ہے جان تو اپنے وقت تو نکلی جانی ہے اب نہیں جائے گی دس سالوات بیس سالوات اصل چیز جو ہے وہ حدیث بہت مشہور لوگوں تک پہنچی نہیں ہوا اصل میں اس کے بدلے میں وہ جو بخاری کی پہلی حدیث ہے نا وہ تو لوگوں کو بہت یاد ہے کہ تمام عامال کا دار و مدار نیت پہ ہے لیکن ایک اور حدیث ہے کہ تمام عامال کا دار و مدار خاتم پہ ہے اگر خاتمے کے ٹائم آپ کے پاس کلمہ نہ ہوا ایمان نہ ہوا تو آپ یقین کریں آپ ناکام ہے چاہے آپ ساری عمر کتنے ہی اچھے کام کرتے رہے ہیں اور کتنے ہی ایمان پہ رہے ہیں لاسٹ میں اگر آپ کا ایمان فارغ ہو گیا تو آپ اس سے گئے اور وہی حالات ہمارے چل رہے ہیں ہمیں ایمان بچانے ہی ضرورت ہے اس وقت جان بچانے ہی ضرورت نہیں ہے ایمان بچے گا کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان بچے گا اللہ سے جوڑ لگا کے رسول اللہ کی شریعت کو فالو کر کے اپنی نفس کو ختم کر کے ختم سے مراد یہ ہے اسے کنٹرول کر کے ہم اپنے نفس کو معبود بنا چکے ماذا اللہ قرآن کہتا ہے کہ حلاقت ہوگی ان لوگوں کی اس کا مفہوم ہے آیت کا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں جو ہمارا نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں اگر ہم پھر اسی پلٹ آئے جو ہم نے قرآن کی آیت ہے کون ہے تمہارا رب سب نے کہا تو ہے آج بھی ہم اللہ اور رب ماننے لگے آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گروہ اور پیروکار اپنا رہنمہ اور اپنا جو قیادت کرنے والا ہے قائد آدم ماننے لگے لازمی بات ہے کہ آپ یقین کرو ایمان آپ کا واپس آ جائے گا اس ٹائم قوی ہے ختم نہیں ہوا مطلب کمزور ہو گیا لیکن جب آپ اسے تقویت دیں گے روحانی اس کو غزائے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دوبارہ سے قوی ہو جائے گا کیا صحابہ بینہ حساب کتاب کے جنت میں ہیں اچھا ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ صحابہ بینہ حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ جمعین نہیں بھائی قرآن تو اصل میں یہ کہتا ہے سورہ عراف کے آخیر میں سورہ مائدہ کے آخیر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس نبی آئے تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو نبی لکھا ہے اس پر تم نے کتنا فالو کیا اب پھر نبیوں سے بھی ہم پوچھیں گے تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبیوں سے بھی پوچھوں گا جب نبیوں کا حساب ہوگا تو صحابہ تو ہیں کیا چیز تو اس لئے ہر حال میں سب کا حساب ہونا ہے تو بات لگا ہے کمر زیادہ غفرہ ہوگا اسی طرح عیسی علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے جب اللہ کہہ گا کہ تُو نے کہا تھا ہی نہیں کہ تجھے میرا بیٹا کہیں یا شرک کریں اللہ کہہ گا اللہ جب تک میں زندہ رہا اور تجھے پتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کرتا رہا اور اس کے بعد میں تو ہڑی ہے تھا میں تو جان چلی گئی میں تو تیرے پاس آگئی تیر ہوں اس کے بعد تو ان کا نگران تھا تجھے پتا انہوں نے کیا کیا میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہیں تو اس کا مطلب پوجھ گچ نبیوں سے بھی ہوگی قرآن میں واقع ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبیوں سے پوجھ گچ ہو اور صحابہ کو چھوڑ جائے جائے ان کا سوال یہ ہے کہ بہنوئی کی بھائی یہ بہنوئی کی تنخواہ دس ہزار ہے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا کیا انہیں تجھے زکاة لگ جائے گی بلکل لگ جائے گی بھائی اصل میں جو آٹھ مدھے بیان ہوئی ہیں سورة توبہ نمبر ساٹھ آیت اس میں مسکین ایک لفظ آیا مسکین انہیں ہی کہتے ہیں جو لوگ محنت کریں ان کا پورا نہ ہو سکے اور ایسے لوگوں کو بلکل زکاة لگے گی مانا لوگ خرچہ پچی ہزار ہے چھے بچے ہیں دس ہزار تنخواہ ہے پڑھ بھی رہے بچے ایک ہزار روپے سلنڈر ہے تو ایسے لوگوں کو تو پہلے زکاة لگے گی اور اپنے رشتہ داروں کو پہلے دینی چاہیے اس میں ڈبل سواب ہے صلح رحمی کا سواب ملے گا انشاءاللہ زکاة عدا کرنے ہیں ملکل بھائیوں کو بھی لگتی ہے بہنوں کو بھی لگتی ہے دیکھو زکاة کے بارے میں میں اس دن شہد بتا چکا آپ تھے نہیں اس دن زکاة جو ہے وہ اسب اور نصب کو نہیں لگتی جن کی نصب سے آپ ہو جیسے آپ کے ماں باپ دادہ دادی نانا نانی انہیں نہیں لگی اسی طرح آپ کی اولاد آپ کی پوتے پوتی آپ کے نوازہ نواز انہیں نہیں لگی باقی سب کو لگی اور آپ کی بیوی کو نہیں لگی جو بھی آپ کی وراثت میں حصہ دار ہیں یہ بھی ایک چھوٹا جملہ ہے وہ آپ کی زکاة کے مستحق نہیں ہے وہ تو آپ کی کفالت میں ہیں اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ ٹی وی ایڈروڈیزمنٹ بتاتے ہیں اور عورتوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں کہ کسی ایڈ میں عورت نہ ہو کیا کمائی جائز ہے بھائی بالکل جائز ہے اگر وہ کسی ایسے پروڈکٹ کا ایڈ کر رہے جسے اسلام نے حرام نہیں قرار دیا ٹیکنلوجی کا فائدہ اٹھانا سنت ہے راج ایڈروڈیزمنٹ کا زمانہ ہے لیکن بس یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ ایسی کسی چیز کا ایڈروڈیزمنٹ نہ کر بیٹھنا جو حرام مانو جیسے کوئی سود کا کوئی کمپنی ہو یا بینک کا یا اور اس میں جو بھی مطلب اس طرح کے حرام چیزوں کہہ دوں ان سے بچیں باغی تو سب جائز ہے بہن کا سوال ہے اس کے ماں باپ ان اس کی شادی اس کی مرضی خلاف کر دیں اس کا دل ہا نہیں لگتا اس کو پہلے والی لڑکے یاد آتی ہے کیا وہ طلاع لے سکتی ہے بڑا سینسیٹیو سوال ہے بھائی ان کا سوال یہ ہے بہن کا بچی کا میری کہ اس کی شادی اس کی مرضی خلاف اس کے ماں باپ نے کر دی اور سوال میں اس کا دل نہیں لگتا اور وہ لڑکا یاد آتا رہتا ہے ہاں یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بچیوں سے ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی ہے اور ان کی خواہش کا اعترام نہیں کیا جاتا ہے بڑا خراب معاملہ ہے اتنا پڑھ لکھے لوگ ہونے کے باوجود اتنا ایڈوانز زمانہ ہونے کے باوجود اپنی بچیوں سے نامعلوم کرنا یا ان کی مرضی خلاف ان کی شادی کر دینا یہ بڑا خراب معاملہ ہے اب تو میری بیٹی آپ کو میری بات آپ غور سے سنیں کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے دی ہے کسی کو کیسے کسی کو کیسے آزمارا ہے یہ تو آپ اسی ٹائم کوئی نہ کوئی ایسا ایجیٹیشن کرتی کہ آپ کا نکاح وہاں نہ ہوتا لیکن جب آپ نے نکاح کر لیا تو اپنے ماں باپ کی عزت رکھیں جس گھر میں آپ ہیں اس گھر کی عزت رکھیں جس ہسپینٹ کے آپ ساتھ ہیں اس معاملے میں میں نے دیکھا ہے قتل تک ہو جاتے ہیں اس لیے اس پہلے والے لڑکے کا نمبر ڈیلیٹ کر دیں بلوک کر دیں اس سے کسی قسم کا کوئی کونٹیکٹ نہ رکھیں میری بیٹی اندر سے سارے مرد زیادہ تر بھیڑی ہوتے ہیں ان میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بچیوں کو خراب کرنے کا اندر بہت معاملہ ہوتا ہے ان کے سچی محبت نہیں رہی اب اٹریکشن ہے صرف جسم کا اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو بھیج دیا وہ آپ کے لئے بہتر جگہ ہوگی انشاءاللہ پتہ بھی نہیں کرتا اللہ کی مرضی خلاف قرآن کی آیت آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی میں اپریشیٹ کر رہا اس بات کو کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ اب تک بچی رہی ہیں اور اس طرح کا سوال بھی آپ نے کر لیا اللہ نے احمد دی لیکن میرا بیٹا میری رائے یہی ہے کہ آپ بلکل اسی گھر میں رہے ہیں اور اس لڑکے سے کی وجہ ہے اپنے ہزبینٹ کو بین تہا محبت دیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں بھی دعا کروں گا کہ آپ کے لئے آگے کی زندگی بہت آسان ہو لیکن اگر پھر بھی میری بھی بات آپ کی سوال جانا ہے تو پھر آپ استخارہ کر لیں اللہ سے معلوم کر رہے ہیں اگر اللہ بھی آپ کا ساتھ دے اور یہ کہے کہ مہانی رہنا تو پھر آپ کو طلاق لے لی چاہیے مطلب جو خولہ کہلاتی ہے کہ کچھ لے دے کے اپنے پیرنٹس کو اپنے یقین میں لے کے پھر آپ کو اگر استخارہ میں آ جائے میری رائے میں آپ کو استخارہ بھی ایک تذویر پڑھیں اور چلتے پھرتے کچھ دنوں میں آپ اس بچے کو بھول جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے لیے اب بالکل اپنا نمبر بلوک کر دیں کہ وہ آپ کو فون نہ کر دیں کہ نہ آپ اسے فون کر دیں کیا گروی رکھے سونے پر ان کا سوال ہے کیا گروی رکھے سونے پر زکاة دینی ہوگی نہیں بھائی گروی رکھے سونے پر زکاة دینی ہے کیونکہ وہ آپ کے قبضیں مینی نہیں ہیں جب آپ کے قبضیں میں آیا آئے کا تھو آپ زکاة دیں گے ان کا سوال ہے سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں دو آیتیں پڑھیں تیسری نہیں پڑھ بھول گئے تو کیا نماز ہو جائے گی دیکھیں جی اگر آپ نے کوئی بڑی بڑی دو آیتیں پڑھ دیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائیں مطلب کم سے کم تین آیتیں بتاتے ہیں علماء دین لیکن وہ چھوٹی صورتوں کے لئے اگر آپ نے ایک ہی آیت پڑھ دی آیت الکرسی تو اپنے آپ میں دس جنگلوں پر مشتمل آیت ہے تو وہ الحمدللہ اگر بڑی کوئی آیت ہے حق عدد ہو جانا چیئے قیام کا کہ آپ نے قیام میں قرآن پڑھا لگنا چیئے آپ کو بھی کہ ہاں میری بھی تسلیح ہوگی اندر سے یہ تو آپ کے دل کو خود لگ جائے گا اگر بہت چھوٹی آیتیں آپ نے پڑھی تو آپ نماز دورا لیں اور اگر آپ نے بڑی آیتیں پڑھی تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی ان کا سوال یہ ہے کوئی رکو میں اگر سبحانہ ربی اللہ پڑھ دے غلطی سے اور سجدے میں سبحانہ ربی اللہ لازیم پڑھ دے تو کیا نماز ہو جائے گی کیا ہے گناہ ہے نہیں نہیں کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کی وہ ہیں بس خلاف سنت ہوگا لیکن گناہ کوئی نہیں ہے نماز آپ کی ہو جائے گی اور گناہ بھی کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ میں سمجھا ہی اچھا اچھا بغرعید پہ بہت سے لوگوں کو رحم آتا ہے جانوروی قربانی پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروی کو کاٹنا بد ہونا چاہیے اصل میں اگر یہ بات ان کے دل میں آتی ہے رحم دل ہیں تو چلے گا لیکن اب وہ اگر خدا نہ خواہتا اللہ نہ کرے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلیں گے اللہ نے کیوں کر دیا اور یہ جانوروی کا کاٹنے سے کیا ہوگا ہے تو یہ سب اللہ کی شریعت میں مداخلت ہے انہیں اپنا ایمان درست کرنا چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے دوبارہ جو اللہ نے کیا ہماری بہتری کیلئے کیا ہماری آخرت کیلئے کیا لیکن اگر کسی کی دل تھوڑا ہلکا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سے بچے میرا بھی ایک پوتا ہے وہ رونے لگتا ہے دیکھ کے تو یہ تو تو الگ اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ بہت سے نرم دل ہوتے ہیں لوگ لیکن اسے اس طرح سے ظاہر نہ کریں کہ اللہ پہ کوئی کوششن مارک لگائیں یا اس کی شریعت پہ کوئی اتراز کریں تو بلکل ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک تو اس طرح کی بات کہنا دل میں آ جائے کوئی رنگی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ قبلہ رکھ کرنا جانور کو ضروری ہے صرف بغرائیت پہ بغرائیت پہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ویسے تو قبلہ رکھ کی آپ کی نیت ہونی چاہیے اگر آپ یہاں سے قبلے کا اندازہ کرو گئے اگر آپ کا یہاں سے ایک سنٹی میٹر بھی دور ہو گیا قبلے کی رخ سے ہے آپ کا جانور یا آپ کا رخ نماز پڑھتے ہوئے بھی تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے کلومیٹروں میں ہوگا ہو تو اس لیے آپ کی اصل تو چیز آپ کی نیت دیکھی جائے گی آپ جانور کو کھیج کے کوشش کریں جتنا بھی قبلہ رکھ ہوتا گے کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے تو اگر عام دنوں میں بھی آپ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے باعی سے برکت ہوگا لیکن بغرائیت کے دن جو جانور ہیں ان میں تو کرنا ہی چاہیے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے اصل تو نہیں نہیں زیبہ ہونا چاہیے لگا نام پڑھا جانا چاہیے سوال ہے کیا غسل واجب ہے تو قسم کی صفائی غسل کے بعد کی جائے کیسے بال وغیرہ صاف کرنے مطلب اگر غسل واجب ہے تو پہلے غسل کریں آپ بال صفحہ صافہ اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ غسل اگر واجب ہو تو صفائی پہلے کر سکتے ہیں بال وغیرہ کی بدن کی آپ بعد میں کرنی چاہیے میرے نزدیک بعد میں کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ پہلے اپنا بدن پاک کریں چاہیے ایک بار پانی بھا لیں اسی طرح سے جس طرح سے تحارت حاصل کی جاتی ہے اس کے بعد پھر صفائی کرنے بدن کی اور اس کے بعد پھر پورا اپنا سابون وغیرہ لگا کے نہا لیں لیکن ایک بار تحارت ضرور حاصل کرنے پہلے جس سے جو آپ کا معاملہ اس کا ہوگا پاکی کا تو صفائی بھی آپ کی پاکی کی حالت میں ہوگی انشاءاللہ نہیں بلکل ٹھیک ہے وہ اسے میں ملا دیتے ہیں نا اسے لام کو اللہ اس سمدھ میں پچھلے لام کو ملا دیتے ہیں لیلہ اس سمدھ اور یہ پیچھے عقابرین سے چلتا چلا رہا ہے اس طرح پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی کسی دوست نے بچی کی شادی حیسائی سے کر دی کیا اس سے تعلق رہنا چاہیے بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے وہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کی آیتوں کی مزاق اڑائی ہے یہ تو خود بھی وہ کفرہ کافر والا کام اس نے کیا بالکل اس شادی کو یہ تو ختم کر آئے آپ اسے کنونس کریں اسے سمجھائیں کہ اس طرح تیری بچی کی آخرت اور تیری آخرت بھی دعوں پہ لگی ہوئی ہے کیونکہ قرآن اس بات کی تو اجازہ دیتا ہے کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو نکا کر سکتے ہو لیکن یہ اجازہ دیتا کہ تم اپنی بچیے بھی اہل کتاب کے مردوں سے نکا کر سکتے ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ تو شریعت کی خلاف ہے بلکہ منع کیا اللہ نے یہ تک کہا کہ آزاد جو مرد ہو کافر اس سے غلام بہتر ہے مسلمان یہ آیت ہے قرآن کی تو اس لئے بہت محتاط رہنا چاہیے اور اگر آپ اس سے ملتے رہیں گے تو اس کی حوصلہ افضائی ہوگی وہ تو یہ سوچے کہ میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا اس لئے میرے نزدیک تو آپ کو اس سے دوری بنا کے رکھنی چاہیے بلکہ باقاعدہ بائیکارٹ ہونا چاہیے اس کا تمام رشتہ دار مل کے بائیکارٹ کریں آپ تو خیر دوست ہیں اس کے رشتہ داروں کو چیئے کہ اس سے بائیکارٹ کریں جس سے کہ اسے احساس ہو کہ ان نے بہت غلط کام کیا نہیں اس نے اس سے طلاق لیا نہیں لی اگر اس نے اس سے طلاق نہیں لی تو بالکل ملنا جنہ بھی قرآن کی آیتی ہے کہ جو تمہارے مشرق رشتہ دار ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو تمہیں ان کی لیے نہ مغفرت کی دعا کرنی ہے نہ ان سے ملنا جنہا ہے دیکھو میں بتاؤں آپ کو حضر بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان میں آگئے تھے تو ان کا بیٹا ایمان میں نہیں آیا تھا بدر کی لڑائی میں ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ لڑنے آیا تھا تو بعد میں جب وہ ایمان میں آگئے حضر بغر صدیق کے بیٹے تو ایک دن انہوں نے باپ بتائی کہ اب حضور آپ میری تلوار کے نیچے تین بار آئے بدر میں مگر میں نے اس بات کا لحاظ کیا کہ آپ میرے باپ ہیں اب بغر کا جواب سنیا کہ بیٹے تُو میری تلوار کے نیچے اگر ایک بار بھی آئیتا تو میں تیری گردن رائیتا میں کافر کو کسی تیمت پر نہ چھو ہوتا تو ایمان اس پائے گا ہونا چاہی نہیں تو وہ سب گناہکار سب گناہکار ہو رہے بلکل وہ اللہ کے دشمن ہیں سارے آپ کو دور ہو جانا ہے اگر وہ آپ کی بھی رشتہ دار ہے بلکل نہیں آپ نے بلوگ میں ڈال دو اس کا نمبر آپ تو اسے لانتان کرو بھلکے تو تو اللہ کی دشمن ہے تو انہیں تو وہ کیا کہ جو ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کیا ہم نے اپنی بچیوں کو نہ تیرے سے ملنے سے نہ 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 تیری مثال دینی نہ تیرے سے بات کرنے سے نہیں تو اللہ کی دشمن ہے اسے جتاؤ یہ بات دیکھو میں ایک محبت ہوں گا ایک حدیث سنو بہت خوبصورت نبی اگ Levinnah s.v. نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو اللہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو گئی لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت اٹھا دے گا لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو راضی ہو گئی لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت دربی ہے تو اصل آپ کو رضا اور محبت اللہ کی دیکھنی ہے نہ کہ بندوں کی وہ کتنی رشتدار ہو آپ کی بیٹی بھی ہو میں تو صحابی کا آپ کو واقعہ سنا رہا کہ بیٹا گردن کے نیچے اس کی گردن اگر آئیت تلوار کے نیچے ایک بار بھی تو یہ کہہ دیں میں اُڑا جاتا ہوں اسے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دعا دلی دل میں مانگ سکتے ہیں زبان سے کہنا ضروری ہے اصل میں تو دل سے کہنا ضروری ہے زبان سے آپ کہو نہ کہو اگر آپ زبان سے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے دعا کی طرف تو کوئی دعا نہیں ہے دعا جو ہے وہ غافل کی دعا اللہ کو قبول نہیں ہے اصل تو آپ کا وجود جو ہے پورا دعا میں ہونا چاہیے آپ کا ذہن آپ کی زبان آپ کا قلب آپ گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے آگے آپ کو احساس ہو کہ میں کی سستی کے سامنے ہوں ہمارے ہاتھ تو یہ ہے نا کہ دعا کا ٹائنگ ہوا مولی صاحب نے حال توٹا ہے ہم نے بھی جو ریٹی ٹائنگ دعا ہے اندر تو پہنچی نہیں تو دعا کہا اللہ تک پہنچی اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے اسے تو زبان کی ضرورت نہیں مگر وہ خود کہتا ہے کہ میرے سے مانگو اس لئے زبان چلانی پڑتی ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے زبان چلانی دل چلانا ضروری ہے آپ کا دل جو ہے وہاں سے دعا نکلنے چاہیے آپ کی ان کا سوال یہ جو لمبی لمبی دعا کرتے ہیں کیا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہیں لیکن تنہائی میں استعمائی دعا شورٹ ہونی چاہیے دیکھو استعمائی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شورٹ کر دیا کیا کہا امام کو کہ چھوٹی نمازیں پڑھائے کرو تمہارے پیچھے ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں ایسی بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی کام ہو کہیں جانا ہو اب وہ دعا ان نے شروع کرا دی پون گھنٹے ہی مولوی صاحب نے نکلے ہی کہ میں کہاں فز گیا اس لیے وہ دعا شورٹ کر دیں اور اپنی دعایں خجرے میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے کوٹے میں وہاں گھڑ گھڑا ہے نا اللہ کیا کہ وہاں بات چیت کریں مرزید کا کونہ پکڑ لیں جب سب لوگ چلے جائیں تنہائی میں اگر گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے وہاں گھڑ گھڑا ہے اللہ کیا کہ دیکھو کیا دیتا ہے اللہ پاک بزید ہوگیا آج کیلئے انتہیں کافی انشاءاللہ باقی اگلی بار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ